آئیے ان تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں جو نیب اکثر منی لانڈرنگ، فوران ریمیٹنسیز اور کیٹ بیکس کے حوالے سے پوچھتی ہیں حمزہ شہباز کی جانت سے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار انیس تک کوئی ریمیٹنس نہیں کی گئی سلیمان شہباز نے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار انیس تک ریمیٹنسیز کی تفصیلات ایف بی آر کی ڈیکلیریشن میں ظاہر کی ہوئی ہیں سلیمان شہباز کی کل ملکیت میں سے ان کے ذاتی کرز کی تفصیلات ایف بی آر کو ڈیکلیر کی ہوئی ہیں جن میں ابو زیبی کے اور مقامی کرز شامل ہیں سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں آنے والے تمام فنڈ سٹیٹ بینک اور جائز بینکین ذرائع سے موصول ہوئے ہیں کل اساساجات کے شمار میں کرزوں کو جب شامل کیا جائے تو اساساجات کی اصل مالیت بہت ہی کم رہ جاتی ہے اساساجات کا زیادہ تر حصہ فراست میں موصول ہونے والی زمین اور شگر مل کی موجودہ قیمت پر مشتمل ہے کرزاجات موروسی اساساجات پر حاصل کیے گئے ہیں اور ان کرزاجات کے ہی ذریعے مزید اساسے بنائے گئے جتنے بھی اساساجات بنائے گئے ان میں کرزوں کی شرعہ اساساجات سے زیادہ ہے انیس سو کانوے کا معاشی تحفظ کا قانون اندرون ملک موصول ہونے والی ریمیٹنسیس کو جائز تسلیم کرتا ہے لہٰذا ان تمام معاملات میں کوئی بھی سکین سکینڈل یا کیک پیکس شامل نہیں ہے اور یہ پیسہ کسی جرم کے نتیجے میں ہرگز نہیں کمایا گیا تمام سرمایہ کاری پاکستانی قوانین کے مطابق کی گئی ہے